ہیلو ایوریون تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ کے اینڈ میں دیکھا تھا کہ ان لوگوں کی باتیں سن کر جن کہتا ہے تم میں یہاں آکر بھی آگے جانے کی حمد نہیں ہے اب آگے شوانی کو سیکرٹ وارڈ کریئٹ کرنے جاتا دیکھ ماسٹر وولی اس سے کہتے ہیں شیان کن بیٹس کے فیوزن کے بعد ہی تمہاری پاور اور زیادہ کم ہو جائے گی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آکر اس کا مطلب کیا ہے تو شوانی ان سے کہتا ہے اور پھر بھی تو تم نے میرے سائٹ رہنا ہی چوز کیا جس پر ماسٹر وولی کوئی جواب نہیں دیتے اور وہ دونوں آگے فلور پر جا کھڑی ہوتے ہیں جہاں اس میپ کے اوپر کی میجکل سرکل چمک رہی ہوتی ہے تو وہ دونوں اس کے سامنے اپنا اپنا ویپن لے کر کھڑا ہو جاتے ہیں جہاں وہ میجک سرکل ان کی ویپنز کی پاورز کو ایبزورف کرنے لگتا ہے وہیں رن آسمان میں دیکھتے ہوئے یان سے کہتی ہے پلیز برادر آپ ماسٹر اور برادر جنگ کو بلیسنگز دیجئے گا دوسری طرف شوانی کہتا ہے میں اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں اگر یہ دنیا انہیں نہیں اپنا سکتی تو میں ان لوگوں کے لیے ایک الگ دنیا بناؤں گا تبھی اس میجک سرکل میں سے کافی تیزی سے ایک پاورفل اورا اوپر کی اور جانے لگتی ہے جس سے باہر باقی کلانس کے لوگ دیکھ چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ ہی سنٹ کی ٹیکنک ہے تبھی ایک آدمی ان سے کہتا ہے آج سپیرت ماؤنٹن کے سنٹ چاہے جو بھی ٹرکس یوز کریں آج تو ہم کمپاشن سٹی کو ختم کر کے ہی رہیں گے اور جن کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں ایک اور چانس دیتا ہوں تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم ساؤتھ مائننگ سپریچل کانٹیننٹ کے میٹر میں نہ پڑو تو جن اس سے کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آج میں تم میں سے کسی کو بھی واپس لوٹنے کا چانس نہیں دوں گا آج جتنے لوگ بھی کمپاشن سٹی میں مارے گئے ہیں ان سب کے موت کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی اور اپنی پاورز کا یوز کرتا ہے جس سے کرنٹ باہر نکلنے لگتی ہے جسے دیکھ سب ڈر جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جن زور سے چلاتا ہے اور اس کی باڈی سے ایک پاورفل کرنٹ باہر نکلنے لگتی ہے جسے دیکھ سنیک کلان کا لیڈر کہتا ہے یہ ابھی بریک تھرہ تو نہیں کرنے جا رہا تب ہی ایک دوسرا آدمی کہتا ہے یہ بس وائٹ سینٹریلم کے پیک میں ہے تو اگر یہ بریک تھرہ بھی کرے گا تو بھی یہ ایمپوسیبل ہے کہ یہ ہمارے دو ہاف سینٹریلم کلان لیڈر سے زیادہ سٹرانگ ہوگا تب ہی جن کے چاروں طرف ایک پاورفل اورا کو گھومتا دیکھ ایک آدمی چاکر کہتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ہاف سینٹریلم کو بریک تھرہ کرنے والا ہے تب ہی جن زور سے چلاتا ہے جس سے چاروں طرف بجلے چمکنے لگتی ہے ساتھی ایک پاورفل اورا بھی باہر نکلنے لگتا ہے پھر جن بریک تھرہ کرنے کے بعد نیچے آتا ہے اور جیسے ہی اپنے آنکھیں کھولتا ہے تو سب چاک جاتے ہیں اور سنیک کلان کا لیڈر بھی چاک کر کہتا ہے ہاف سینٹریلم میں پہنچ گیا تب ہی دوسرا آدمی کافی ایروگنٹی جن سے کہتا ہے دیکھو ہم کتنے سارے لوگ ہیں اگر تم سٹرانگ بھی ہو گئے ہو تو بھی تم ہم سب کو نہیں مار سکتے جن اپنا سوٹ باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے یہ تو تم لوگ خود ہی دیکھ لو اور یہ بھی کہتا ہے اگر تم لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے تو فریلی آ گیا ہو جس پر وہ آدمی سب کو آرڈر دیتے ہوئے جن پر اٹیک کرنے کو کہتا ہے تو وہ سب دورتے ہوئے جن پر اٹیک کرنے جاتے ہیں تو دوسری طرف سے جن بھی ان پر اٹیک کرنے جاتا ہے اور وہ جن کے بس ایک موف سے پیچھے کی اور چلے جاتے ہیں پھر جن ایک ایک کر کے سب کو کافی آسانی سے ختم کرنے لگتا ہے تب ہی اوپر سے کچھ بیسٹ اس پر آگ کے گولے سے اٹیک کرتے ہیں پھر جن ان کے اٹیک سے بچ کر ان سب کو بھی مار کر نیچے فینگ دیتا ہے جسے دیکھ سب کافی زیادہ در جاتے ہیں تب ہی جن اوپر کی اور جا کھڑا ہوتا ہے اور ایٹھ تھاؤزن سورٹ ٹیکنیک کو شو کر کے ان پر اٹیک کرتا ہے جسے بہت سارے سورٹ ایک ساتھ ان سب کی اور جانے لگتے ہیں جسے سب مرنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شوانی کی پاور پوری ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ گھائلوں کے رپ جاتا ہے جسے دیکھ رین اور ماسٹر وولی دارتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے پکر کر نیچے بیٹھاتے ہیں تب ہی باہر سے بون ٹریکن کلان کا لیڈر ماسٹر وولی کو نورتھ سٹی گیٹ کے باہر بلاتے ہوئے کہتا ہے ہم دونوں ہی سینٹس ہیں تو ہم فیرلی فائٹنگ کریں گے اس کی باتیں سن کر ماسٹر وولی نورتھ سٹی گیٹ کے باہر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اگر میں جیتا تو تم تین بیسٹ کو لے کر کمپاشن سٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤگی جس پر وہ کہتا ہے پہلے جیت کر تو دکھاؤ تو ماسٹر وولی اوپر کی اور جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جن نے اکیلے ہی سب کو ختم کر دیا ہوتا ہے ساتھی وہ خود بھی غائل ہوتا ہے تب ہی دن کن اس سے کہتی ہے آپ نے بینہ کچھ سوچے ہاف سنٹرلم کو بریک تھو کر لیا جس سے اتنے ساری پاور بڑھ گئی اگر آج میں نے آپ کے سول کو وام اپ نہیں کیا ہوتا تو بہت پہلے ہی آپ کی سپریچول پاورز ختم ہو جاتی تب ہی سامنے سے وہاں کچھ لڑکی بلیک ڈرس میں اپنا فیس کور کیے ہوئے آتے ہیں جن میں سے ایک لڑکہ کلاپ کرتی ہوئے جن سے کہتا ہے تم نے تو پورے فائف کانٹیننٹ میں اپنا نام فیمس کر دیا ناٹ بیڈ اور یہ شو بھی کافی اچھا تھا تو جن اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو تو وہ اپنا ماسک ہٹاتے ہوئے کہتا ہے ہم ووجی وولڈ سے ہیں اور جس سے تم ڈرتے ہو مار آڈرز جسے سن کر جن چونک جاتا ہے تب ہی وہ لڑکہ کہتا ہے تمہارے سارے پورورج درپوک ہیں کیونکہ وہ سامنے نہیں آئے اس لیے انہوں نے یہ سیکرٹ چھپایا جس پر جن ان سے کہتا ہے اپنی بقواس بند کرو تو وہ لڑکہ گسے سے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے میں مزاک کر رہا ہوں تو جن کہتا ہے نہیں میں انفنائٹ وولڈ کے ایکزسٹنس پر بلیف کرتا ہوں تو کیا ہوا اگر تم لوگ میرے سامنے آ کر فائٹ کرنے کی حمد کرو گے تو میں لاسٹ تک فائٹ کروں گا تو وہ لڑکہ مذکر آتے ہوئے کہتا ہے پر ہمیں تو بہت پہلے ہیں فاربیڈن لینڈ کا ٹیلیپوٹیشن ایری مل چکا ہے تم بہت لیٹ ہو گئے اور وہ سب مل کر ایک ایری کریٹ کرتے ہیں جسے دیکھ جن ان پر اٹیک کرتا ہے جس سے بس اس لڑکی کے موہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور انہیں اس کے اٹیک سے کچھ نہیں ہوتا بس کین وڈ والڈ کے ختم ہونے کا انتظار کرو تبیہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس سے جن پیچھے کی اور چلا جاتا ہے اور وہ لوگ اس ایری کے تھو وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں جسے دیکھ جن چھوک جاتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں